اسلام علیکم ناظرین حوامی طرازوں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور آج ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے میٹرم انتخابات کے حوالے سے اس کے نتائج کے حوالے سے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ برائے میربانی اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی اس کو سبسکرائب کرلیں اور اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور آپ محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آٹھ ریویمبر کو امریکہ کے اندر وصف مدتی انتخابات ہوئے جن کو میٹرم الیکشنز بھی کہتے ہیں ان انتخابات میں ہاؤس آب ریپرزینٹیو جو ایوان نمائندگان ہے اس کی چار سو پینتیس نشستوں جو تمام چار سو پینتیس نشستیں ہیں سیٹیں ہیں اس کے لئے انتخابات ہوئے ووٹ ڈالے گئے جبکہ سینٹ کی جو ہے وہ سو میں سے پینتیس نشستوں کی اوپر ووٹ ڈالے گئے اس کے علاوہ چھتیس جو گورننس تھے ان کا انتخاب بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریاستوں کے اندر جو ان کے ان کے جو ہاؤسز ہیں ایوان نمائندگان اور سینٹ سٹیٹ سینٹس اس کے الیکشن بھی ہوئے لیکن آج ہم فوکس اپنا رکھیں گے جو کہ کانگرس کے انتخابات ہوئے ہیں سینٹ کے اور ایوان نمائندگان کے یہ عمومی تاثر یہ تھا انتخابات سے پہلے اور جو اپینین پولز آ رہے تھے اپینین پولز جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیوائیڈڈ تھے کچھ اپینین پول یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اپنی اکثریت جو ہے وہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی ایوان نمائندگان میں اور کچھ سرویز یہ کہہ رہے تھے بلکہ زیادہ تک سرویز یہ کہہ رہے تھے اپینین پولز یہ بتا رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ یہ جیت جائے گی وہ سینٹ میں بھی مجارٹی لے جائیں گے اور وہ جو ہاؤس اپ ریپزنٹیو ہے ایوان نمائندگان ہے اس کے اندر بھی مجارٹی لے جائیں گے لیکن جب انتخابات کے نتائج آئے تو وہ کافی حد تک حیران کن تھے ریپبلکن پارٹی کے لئے اور بہت سارے جو ماہرین سیاست تھے اور جو تیہ نگار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کی باز ایک ویب آئے گی جس کو کیونکہ امریکہ کے اندر جو سیاسی اصطلاحات ہیں وہ باقی دنیا سے کافی حد تک مختلف ہوتی ہیں مثلا ریپبلکن جب ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کو ریڈ اس کا جو نشان ہے وہ رنگ ہے وہ سرخ ہے پوری دنیا میں لیفٹ کا یا سوچلسٹوں کا نشان جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ان کا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کا بلو ہے جبکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جو کنزرویٹیوز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ بلو ہوتا ہے نیلا رنگ ہوتا ہے تو یہاں جو ہے وہ جب ریڈ ویب کی بات ہوتی ہے تو امریکہ میں اس سے مراد ہرگز کوئی لیفٹ یا سوچلسٹ تحریک نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ریپبلکن پارٹی ہے اس کی حوایت ہے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک ریڈ ویو ہوگی ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ صفایہ کر دے گی اور وہ غالباز اکثریت جو ہے وہ حاصل کر لے گی ایمانِ نمائندگان میں لیکن ایسا نہیں ہوا اب اس کی دو تیر بڑی وجوہات ہیں ایسا نہ ہونے کی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم نتائج کی بات کرتے اب تک چار سو اور انیس جو نشستیں ہیں چار سو پینٹیس میں سے اس کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے اس کے مطابق ابھی تک ریپبلکن جو پارٹی ہے اس کو دو سو پندرہ نشستیں ملی ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق اور جبکہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کو دو سو اور چار نشستیں اب تک کے نتائج کے مطابق ملی ہیں لیکن یہ جو کچھ نتائج جو ہیں وہ اب تقریباً فائنل ہو گئے ہیں پانچ سے چھ نشستیں اور مل جائیں گی ڈیموکریٹک پارٹی کو آج کسی بھی وقت اس کا فائنل نتیجہ جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا غالب امکان یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ جو اکثریت چاہیے ہے اپنا سپیکر منتخب کرانے کے لیے حوال نمائندگان کا اور مجورٹی پارٹی بننے کے لیے دو سو اٹھارہ نشستوں کی ضرورت ہے وہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ شاید حاصل کر لے اور وہ دو سو انیس تک نشستیں جو ہیں وہ حاصل کر لے لیکن یہ کامیاب بھی ضرورت ہے لیکن یہ ایسی کامیاب بھی نہیں ہے جس کا کہ پرڈکشن کی جا رہی تھی پشنگویاں کی جا رہی تھی کہ ریپبلکن پارٹی ایک غالب واضح اکثریت جو ہے وہ لے گی لے گی لے گی ایسا نہیں ہوا اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ تقریباً دو سو سولہ کے قریب جو نشستیں ہیں ان کا امکان ہے کہ وہ حاصل کر لے گی جب پورے نتائج جو ہیں وہ آ جائیں گے کیونکہ جو نشستیں انیس رہ گئی ہیں اس میں زیادہ تر جو نشستیں ہیں اس کے اوپر ڈیموکریٹک پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت لیڈ کر لیں دوسری طرف آئے اگر ہم سینٹ میں تو سینٹ کے جو نتائج ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے کیونکہ ریپبلکن پارٹی امید کر رہی تھی کہ وہ سینٹ میں اکثیت لے لے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ڈیموکریٹک پارٹی اب تک کے نتائج کے مطابق پچاس نشستیں جیت چکی ہے مسئلہ اٹسالیس نشستیں اس کی اپنی ہیں اور دو ازاد محیدوار جو میں برنیس ہینڈلز اور ایک اور محیدوار ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی اس کا مطلب ہے کہ انگوں نے پچاس نشستیں ان کی ہو گئی ہیں ان چاس نشستیں اس وقت سینٹ میں ہیں ریپبلکن پارٹی کی جبکہ واضح اکثریت کے لیے مطلب جو ہے وہ اکاون نشستیں چاہیے ہیں سینٹ میں ایک جو جورجیا کی سینٹ کی نشست ہے وہاں کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد ووٹ نہیں حاصل کر سکا تو اس لیے اب وہ رن آف ہوگا چھے دسمبر کو اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ مجورٹی مینٹین کرے گی لیکن ایک بات تاہی ہے پچاس کا جو میجک فگر ہے وہ عبور کرنے کے بعد اب دیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اکثریتی پارٹی رہ گی اگر وہ ہار بھی جاتی ہے جورجیا میں تو دونوں کی پچاس پچاس نشستیں ہو جائیں گی سینٹ میں لیکن جو کیملا ہیرس ہیں جو کہ امریکی نائب صدر ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہو جائے گا اور وہ ظاہر ہے دیموکریٹک پارٹی کے حق میں ووٹ آتا ہے ان کا تو یہ کیفیت ہے سینٹ میں دیموکریٹک پارٹی اپنی اکثریت کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے ان کے پاس اکثریت رہے گی سینٹ میں ریبابلکن پارٹی اکثریت نہیں لے پائی سینٹ میں کانگرس میں البتہ جو ایوانی نمائنگان وہاں پہ البتہ ریبابلکن پارٹی جو ہے وہ دو سو انیس نشستوں کے قریب جو حاصل کر کے وہاں کی مجورٹی پارٹی بن جائے گی لیکن یہ اس طرح کی کامیابی نہیں کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ کی تاریخ ہے اٹھارہ سو پینسٹ میں جب خانہ جنگی بند ہوئی امریکہ کے اندر تو اٹھارہ سو پینسٹ سے لے کے اب تک جو انتالیس وست مدتی الیکشن ان کو وست مدتی اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ جو صدر کا الیکشن ہوتا ہے اس کے دو سال کے بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہ جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو مدت ہوتی ہے جب وہ دو سال کی مدت پوری کر کے اپنے وست پہ پہنچتے اپنی مدت چار سالہ مدت کے درمیان میں پہنچتا ہے تو یہ الیکشن ہوتے اور یہ الیکشن یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے جس اکثریت کے ساتھ جیتا تھا جس مقبولیت کے ساتھ جیتا تھا کیا وہ مقبولیت اب بھی قائم ہے یا نہیں ہے لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی اٹھارہ سو پینسٹ سے لے کے اب تک انتالیس میں سے چھتیس انتخابات وست مدتی انتخابات میٹرم انتخابات وہ پارٹی جیتی ہے جس کا صدر نہیں تھا اور یہ انتالیس میں سے چھتیس الیکشن جو ہے وہ پارٹی ہاری ہے جس کا صدر تھا تو یہ سے گئی ہے ریپبلکن پارٹی کو لیکن یہ بہت واضح برتری نہیں ہے مثلا انیس سو چرانے میں جب بل کلنٹن پریزیڈن تھے دیموکریٹک پارٹی کے تو ریپبلکن پارٹی نے ترپن نشستیں چھینی تھی وست مدتی انتخابات میں دیموکریٹک پارٹی سے ترپن نشستیں جب دوہزا دس میں باراک اوباما پریزیڈن تھے تو چوسٹ نشستیں جو ہیں میٹ ٹرم الیکشن میں وہ جیتی تھی ریپبلکن پارٹی نے دیموکریٹک پارٹی سے تو اس لحاظ سے یہ کوئی ان ہونے نتائج نہیں ہے اور یہ ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں لوگ تو یہی ہوتی ہے کہ جس پارٹی کا صدر ہوتا ہے مسئلہ دیموکریٹک پارٹی کا صدر ہو تو وست انتخابات میں وہ ہار جاتی ہیں کام نشستیں ہار رہے ہیں زیادہ لیکن وہ ہار جاتے ہیں وست انتخابات میں اور ریپبلکن جی جاتے جب ریپبلکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دیموکریٹک پارٹی جو وست مدتی انتخاب جی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم آئے تو یہ جو انتخاب وست مدتی انتخابات تھے یہ صدر ٹرمپ کے سابق جو صدر ہے ٹرمپ اور وہ اگلے ہفتے اپنی دوزار چوبیس میں تبارہ سے صدر کے انتخاب لڑنے کی کمپین ان کا آغاز کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑا دھشکہ ہے دو تین ان کے لوگ تو جیتے ہیں لیکن ان کے زیادہ تر جو جن کی وہ حمایت کر رہے تھے اور جو کہ سخت گیر دائم بازو کے امیدوار تھے وہ ہار گئے الیکشن اور یہ دھشکہ ہے اور صدر ٹرمپ نے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پہلی کہ دیا تھا کہ اگر پارٹی جیت گئی تو میری وجہ سے جیتے گی اگر ہار گئی تو میری وجہ سے نہیں ہار گی پھر اپنی وجہ سے ہار ہی اور اس کی دو وجہ ہیں اس کے باوجود کہ اکانومی کی صورت حال بہت اچھی نہیں ہے افرات ازار کی شرح بہت بلند ہے اور یہ ریپبلکن پارٹی کو توقع تھی کہ اس کی بنیاد پہ وہ بہت زیادہ ووٹرز کی حمایت لے لیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اکتیس انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیا اسی طرح نوجوانوں کی غالب اکسریت نے 63 فیصد نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیا اور خواتین کا جو ووٹ تھا اور جو نوجوانوں کا ووٹ تھا اس نے ریڈ ویو تھی اس کو روکا اور ڈیموکریٹک پارٹی جو بہتر نتائج دے سکی ہے اس کی بنیادی وجہ اس میں دو جو بڑے فیکٹر ہیں اسکات حمل کے ایشو پر خواتین ووٹرز کا ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دینا اور نوجوانوں کا بڑی تعداد میں ووٹ دینا ڈیموکریٹک پارٹی کو جو سکوڈنٹ لون کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی کی تھی پریزیڈن بائیڈن نے یہ اس کو بینیفٹ ملا اور ریپبلکن پارٹی جو ہے اس طرح کے نتائج جس کی اس کو توقع تھی وہ نہیں کر سکی اور یہ ایک بڑی شکست ہے ٹرمپ کے لیے بڑا دھرسک ہے ٹرمپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ نفرت کی بنیاد پر تقسیم کی بنیاد کی اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا بڑا شکریہ